بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں بار بینڈنگ سکیجول کے اندر بینڈ ڈیڈکشن کیا ہوتا ہے اگر نہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ بینڈ ڈیڈکشن کے ایکسپرٹ بن جائیں بار بینڈنگ سکیجول آپ کو پتہ ایک سکیجول ڈویلپ کرتے ہیں جس کے اندر ہم سٹیل رینفورسمنٹ جو ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلنگ موجود ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے کولمز میں ہمارے بیمز میں ہماری فانڈیشن میں ہماری آر سی سی سلیبز کے اندر جو سٹیل کٹ کے استعمال ہوگا اس کی لینڈ کتنی ہوگی اس میں بینڈز کس قسم کی ہوں گے ان بینڈز کی لینڈ کتنی ہوگی ہمیں کتنی کوانٹیٹی میں ایکچولی اپنے پروجیکٹ کے لیے سٹیل چاہیے ہوگا یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں بار بینڈنگ سکیجول سے اب ذرا ایک چھوٹی سی انفرمیشن میں اس ویڈیو کے تھوہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کونٹیٹی سرویئرز ہیں جب بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بار بینڈنگ سکیجول میں بینڈ ڈیٹیکشن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اکثر ہم غلطی سے سکپ کر جاتے ہیں دیکھیں بینڈ ڈیٹیکشن جو ہے بسیکلی جب بھی ہم سٹیل رینفورسمنٹ کو بینڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک الانگیشن پروڈیوس ہوتی ہے بینڈنگ کی وجہ سے فار ایکزمپل ایک سٹیل کس شکل میں ہوگا کچھ اس طرح اگر ہم اس کو بینڈ کریں گے تو بینڈ کی وجہ سے اس کے اس پوائنٹ پہ الانگیشن پروڈیوس ہوگی اور اس الانگیشن کی وجہ سے اس سٹیل کی لیندھ میں اضافہ ہو جائے گا اب سب سے پہلے بینڈ ڈیٹیکشن کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس کے مختلف بینڈز دیکھ لیں ایک سٹیل اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اگر ہم اس کو نائنٹی ڈگری کا بینڈ دیں گے تو کچھ اس قسم کا بینڈ آئے گا اگر نائنٹی کا ہاف یعنی کہ فورٹی فائیو ڈگری پہ اس کو بینڈ کیا جائے تو کچھ اس قسم کا بینڈ آئے گا اور اگر اس کو فردر نائنٹی کے بعد لے جائے آجائے تو ون تھرٹی فائیو ڈگری کا بینڈ کچھ اس قسم کا ہوگا اور فردر 45 ڈگری اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ مرپا 180 ڈگری کا بینڈ آ جائے گا یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ سٹیل کو بینڈ کس طرح آپ مختلف انگلز پہ کر رہے ہیں اب یہ بھی ہمیں کلیر ہو گیا کہ بینڈنگ کی وجہ سے الانگیشن پروڈیوس ہوتی ہے اب ایک اگزمپل ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سٹیرپ ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہ مین بارز ہیں اس کو کولیم یا بیم کا کراس ایکشن آپ لے سکتے ہیں رینفورسمنٹ کا اور اس سٹیرپ کے دو بینڈز ہیں اس پوائنٹ پہ جا کے ایک یہ بینڈ ہے اور ادھر سے جانے والے سٹیل کا یہ بینڈ ہے اب میں مثال کے طور پہ میں لینڈھ لے لیتا ہوں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک میں کہتا ہوں ایک فٹ ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک میں کہہ دیتا ہوں دو فٹ ہے سمیلرلی یہاں سے یہاں تک دو فٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ایک فٹ ہے اور میں ساتھ ہی اس کی لینڈھ بھی کوئی نہ کوئی ایزیوم کر لے تو فیلال میں ایزیوم کر رہا ہوں میں اس کو بھی جو ہے نا ایک فٹ تاکہ یہاں پہ ہمارے پاس کلکولیشن ذرا کلیر لے آپ کے سمجھنے کے لیے تو میں اس کو بھی ایک فٹ ہی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایزیوم کر رہے ہیں ابھی ہم اس کو تو مجھے بتائیے گا کہ اس سٹیر اپ کی لینڈھ کتنی ہوگی اب بڑی آسانی سے بتا دیں گے کہ سر ایک فٹ یہ جمعہ دو فٹ یہ پلس ایک فٹ یہ پلس ٹو فٹ یہ اور اس کے ساتھ ایک فٹ یہ والا اور ایک فٹ یہ والا اگر ہم ان سب کو سم اپ کر دیں گے تو ہمارے پاس سٹیر اپ کی لینڈھ آ جائے گی لیکن اس میں ہم نے بینڈ ڈیڈکشن کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا ہم نے سٹیل کو یہاں پہ بینڈ کیا یہاں پہ بینڈ کیا نائنٹی ڈیگری ہم نے اس کو یہاں پہ نائنٹی ڈیگری بینڈ کیا اور جو یہ ہماری دو ہکس ہیں یہ سٹریٹ سٹیل آ رہا تھا یہ سٹریٹ سٹیل وان تھرٹی فائیو بینڈ لیا ہے اس نے یہ سٹریٹ فارم میں ایسی رہتا ہے یہ نائنٹی ڈیگری کا بینڈ ایسے ہوتا اور یہ والا جو بینڈ اس نے لیا ہے یہ نائنٹی سے بھی آگے ہے that is one تھرٹی فائیو ڈیگریز تو دو one تھرٹی فائیو ڈیگری کے بینڈ آگے ہیں ہمارے پاس اور تین ہمارے پاس نائنٹی ڈیگری بینڈ آگے ہیں اس پورے سٹریٹ سٹیل کے اندر تو ایک ایکچوال لینڈ ہوگی جس کو یہ جو ہمارے پاس بیسیک لینڈ آگی that is one plus two plus one plus two plus this one and this one یہ بنتا ہے ایک اور دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ یہ ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت کی جو لینڈ بن رہی ہے that is eight feet اب eight feet میں سے ہم نے deduct کرنا ہے bends کو right اور جب ہم bends کو deduct کرنے گے کیونکہ bends کی وجہ سے اس کی length elongate ہو گئی ہے اور ہمیں اب اس elongation والے ہی part کو اس length میں سے minus کر کے اپنے سٹیل کی cutting کروانی ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر آپ کا سٹیل کا bend 45 degree ہے تو آپ نے اس total length میں سے one d minus کر دینا ہے one times the die of bar مختلف diameter کے بعض ہوتے ہیں 10 mm 20 mm 25 mm ٹھیک ہے تو آپ نے 45 degree bend اگر آپ کا سٹیل کے اندر آتا ہے تو آپ نے one d اس میں سے minus کر دینا ہے اس والی length میں سے اگر 90 degree کا bend آتا ہے تو two times diameter of bar آپ نے اس میں سے deduct کر دینا ہے اس length میں سے اگر 135 degree کا bend آتا ہے تو ہم نے 3 d minus کر دینا ہے اس length میں سے اور 180 degree کا bend آتا ہے تو ہم نے 40 کو minus کر دینا ہے like اب یہاں پہ 90 degree کا ایک bend ادھر آ رہا ہے 90 degree کا ایک bend ادھر آ رہا ہے اور 90 degree کا ایک bend ادھر آ رہا ہے تو ہم نے 90 degree کے لیے 2 d جو ہے وہ three times اس میں سے direct کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو length آئے گی اس کو consider کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ hooks کا جو ہے یہ 135 degree کا bend آ رہا ہے تو 135 degree کے bend کے لیے ہم نے actual length میں سے 3 d minus کرنا ہے three times the diameter of the bar for example bar کا diameter 10 mm ہے ٹھیک ہے for example d is equal to 10 mm تو actual length اگر ہمارے پاس 8 feet آ رہی ہے اور ہمارے پاس اپنے steel کے اندر ایک 90 degree کا bend موجود ہے تو ہم نے 8 feet کے اندر سے 90 degree کے حساب سے 2 d کو minus کر دینا ہے تو 2 d is equal to 8 feet minus 2 times d کیا ہے die of bar ہے جو ہم نے 10 mm لیے ہے تو 8 feet minus 2 times 10 20 mm کو ہم نے 8 feet سے minus کر دینا ہے length کو millimeters کو off feet میں convert کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اپنی bend deduction کو calculate کرنا ہے bend deduction calculate کیوں کرتے ہیں دیکھیں bending elongation produce کرتا ہے elongation سے length بڑھ جاتی ہے اگر آپ نے ایک actual measurement کے حساب سے bend deduction کو avoid کر کے اپنی length calculate کیا ہے تو وہ آپ جو stirrups بنا رہے ہوں گے یا کسی بھی shape میں steel کو کاٹ رہے ہوں گے تو وہ length بڑھ جائے گی اور وہ shape نہیں بنے گی جو آپ کی desired ہے اور اس طرح steel بھی waste ہوگا اور steel is money in construction تو آپ نے بڑا important یہ structural material ہے جو expensive ہے اور اس کو آپ نے بچانا بھی ہے اور efficient utilization بھی کرنی ہے اس لئے bend deduction بہت important ہوتا ہے take care اللہ حافظ السلام علیکم